ہم اپنی پروڈیکٹ کس کو بیچیں ہم اپنی پروڈیکٹ کس کو بیچیں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے کاروباری دوست ہیں وہ بس ایک تمسین کو دھیان آتا ہے خیال آتا ہے اور علل ٹپ بغیر پلاننگ کی بغیر سوچیں سمجھیں وہ اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ تو وہ اپنی پروڈیکٹ اور سرویس کو پروڈیوز بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ آپ اس کا کیا کرنا ہے میں خود تھوڑا کسلٹنسی کے کام کرتا ہوں تو میرے پاس اکثر پراؤلم آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کاروبار شروع کر دیا ہے اب یہ بک نہیں رہی ہے میں سے چار سوال کرتا ہوں کہ بھائی تم نے بنائی کس کے لیے تھی تو ان کو خود نہیں پتا ہوتا بولیں اور ہمیں تو بنانا آتی تھی ہم نے یہ کام کر لیا ہمیں چیز منفرکچر کرنا آتی تھی یا ہماری جو ہماری جو ہیومن رسوس تھی ان کے اندر یہی صلاحیہ تھی تو ہم نے پروڈیوز کر لیا ہرے بھائی پروڈیوز کرنے سے پہلے سوچنا تھا تو آج ہم یہی لے کے چلنے کے اپنی پروڈکٹ جو ہے کس کو بیچیں ہم پہلے یہ سوال لے کے جائیں گے پھر ہم نے پروڈکٹ کو بنانا ہے اب یاد دکھیں کہ ہم جب اپنی پروڈکٹ اس کو بیچے کا جو سولوشن ہے وہ آسان ہے وہ آج آپ دیکھ رہیں گے انشاءاللہ ہم کم وقت کے اندر سیکھ لیں گے کبھی اگر آپ اسلام آباد سے سوابی والے موٹر ویگ کے اوپر سفر کریں تو آگے جا کے چکدرہ آتا ہے چکدرہ جو ہے وہاں سے پہ تین رستہ نکلنے آپ سیدھے ہاتھ پہ جائیں گے تو وہ مدین جائے گی جائے گی چٹرال جائے گی اور کلاش کی طرح جائے گی اور سیدھا جائیں گے وہ تیمر کر رہا ہوتے ہوئے جو ہے وہ شرنگل جائے گی وہاں سے کمراڑ جائے گی اس کے اطلاق پہ وہاں سے جانے کے بعد آ کر آپ نے گھمنا پھرنا ہے تو آپ کے پاس تین آپشن ہے صحیح یہ یہی تین آپشن ہم اپنے پروڈکٹ کو بیشنے کے لیے پہلی جو پروڈکٹ کی جو سٹیٹیجی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیگمنٹیشن یعنی سیگمنٹیشن مارکٹنگ دوسری ہوتی ہے ماس مارکٹنگ اور تیسری ہوتی ہے نیچ مارکٹنگ ہم ان تین آپشنز کو رکھتے ہوئے اپنے پروڈکٹ کو ڈیزائن کریں سیگمنٹیشن کہتے ہیں تو ڈیوائیڈی ٹوٹل مارکٹ انٹو ڈیفرنٹ ہوموجینیس گروپ کہ ہمارے پاس جس کے لیے جو ہماری پوری پاپولیشن ہے نا کسی شہر کی کسی ملک کی اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے یہ مردوں کی پروڈکٹیں ہی عورتوں کی ہے یہ امیروں کی پروڈکٹیں ہی غریبوں کی ہے یہ جناب شمالی علاقوں میں ایسی چھتے ڈلتی ہیں میدانی علاقوں میں ایسی ہوتی ہیں گانیا پہاڑوں میں جیف چلے گی میدان کے اندر جناب کار چلے گی سمندر میں دریا میں جناب کشتی چلے گی یہ اسی ترکی سے زیادہ استعمال کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں کم پروڈکٹ کو استعمال کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جیسے مساق چھوٹی دیتا ہوں آپ کے گھر میں خالی ڈبلوڈی کھائی جاتی ہے ناشتے کے اندر براور میں جو ہمارے براور جو بیٹھے ہوئے ہوں گے کبھی ان کے گھر میں جو نا وہ صبح بھی کھائی جاتی ہے شام کو چائے کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے تیسرا آپشن یہ بھی ہو جاتا ہے بچوں کو سینڈویج بنا کے وہ سکول کالیج والوں کو بھی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کا کنزمشن مختلف ہے یہ سب سیگمنٹیشن ہے یہ ہماری جنڈر کی منیات پر ہماری ریجن کی منیات پر ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیگمنٹائز کرتے ہیں کہ یہ ہے کس کے لیے اگر میں چشمہ لگاتا ہوں تو چشمہ بنانے والے نے اس میں کیا کیا چشمہ بنانے والے نے اس کو سیگمنٹائز کیا ہے کہ یہ پروڈکٹ وہ ہے جس کی نظر خراب ہوگی نظر خراب ہوگی یہ ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ جنرل لوگوں کے لیے سب کے لیے بنا دیتے ہیں جنرل لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو فری شرٹس یا لو شرٹس کلاتی ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ پروفیسر یہ پہنیں گے اوکلر کی پہنیں گے اور جناب بینکرز یہ پہنیں گے بلکہ وہ بتاتے ہیں یہ سولہ کولر والا یہ پہنے گا سترہ کولر جس کے ہوگی وہ یہ پہنے گا تو وہ جنرل شرٹس ہیں ہر ایک کے لیے ہیں بیلٹ ہے وہ ہر ایک کے لیے ہیں چپل ہے بات روم میں رکھنی ہو چاہے آپ نے مسجد پہن کے جانی ہو چاہے آپ نے ڈائنگ روم میں رکھنی ہو وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماس مارکٹنگ تیسرا ہوتا ہے نچ مارکٹنگ چلا آتا ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر گیا نچ مارکٹنگ کے جناب تو وہ کیا حصہ ہوتا ہے نچ مارکٹنگ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس بزاہر ایک بہت بڑی پوٹینشل مارکٹ موجود ہوتی ہے لیکن وہ لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوتی ہے نچ کہتے ہیں پکڈنڈی کو یا شولڈر کو آپ دیکھو گا اکثر موٹر وی کے اوپر یا روڑوں کے اوپر شولڈر بنایا تھا چار فٹ کا چھے فٹ کا موٹر وی بھی تو نہیں لیکن آپ روڑوں پہ دیکھ لیں اور سائیکل والے جنہاں ہوتے جنہاں ہوتے آتا ہوں شولڈر کو پر سفر کر رہے ہوتے ہیں یا جو سلو چلنے ہیں گزہ گاڑی ہیں اونٹ گاڑی والے وہ بھی سلو چلنے ہیں وہ نچ مارکٹنگ ہے کہ بیسکلی مین سٹریم کے لوگ نہیں ہیں تو وہ سائیڈ سٹریم کے لیے ہوتے ہیں نچ مارکٹنگ بہت بڑی مسئلہ مارکٹنگ مثال کے طور کے اوپر میں اکثر جب یہ بسکس کر رہا ہوتا ہوں کبھی کلاس میں بھی ذکر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں دیکھیں آپ لوگوں کے کلاس میں جتنی بھی چیئرز رکھی ہیں وہ سب رائٹ ہینڈ لوگوں کے لیے ہیں سارے کے سارے چیئرز وہ ہیں جو رائٹ ہینڈ پر لکھنے والوں کے لیے ہیں امتحان میں بھی جبکہ ہر کلاس میں ایک دو بچے ضرور لیفٹی بھی ہوتے ہیں جو لیفٹ ہینڈ سے استعمال کر رہا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی چیئر نہیں ہے اگر کسی شہر میں ایسے بچے جب جمع کر جائیں تو ان کے دادا ہزاروں میں نکلے گی یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بہت بڑی پوٹینشل مارکٹ تو موجود ہے لیکن اس کو کسی مارکٹر نے ان کی نیڈ کو اڈریس نہیں کیا اگر آپ فرنیچر کے دکان کھول لیں اور اس میں لیفٹیز کے لیے جو نا وہ چیئر بنانے شروع کر دیں تو آپ بہترین کام کر لیں گے اب میں چھوٹی سی بھی ساتھ اکثر شہروں کے اندر جم جو ہوتے ہیں وہ خواتین کے لیے ہے ہی نہیں اب جانے پانس دس سال سے بننے شروع بڑے شہروں میں بھی کیا خواتین کو فٹنس حضورت نہیں ہوتی ہے پچاس سال سے مرد لڑکوں کے لیے بننے ہوتے ہیں ابھی بھی لڑکوں کے لیے تو موجود ہیں بوڑوں کے جم موجود نہیں ہیں اگر بوڑے اسی جم میں جائیں گے جس میں مرد حضرات لڑکے جا رہے ہیں تو ان کا مزاق اڑائیں گے بوڑے جو ہے بچانے ادھیر عمر کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ اپنی فٹنس کر نہیں سکتے اور اگر کوئی بوڑا یا ادھیر عمر اپنی فٹنس کے لیے جم میں جانا چاہے تو اس کا طلب ایک بہت بڑی مارکٹ موجود ہے ادھیر عمر لوگوں کی جو جم میں اپنی فٹنس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے وہ چیز نہیں ہے وہ آویلیبل نہیں ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہم جب بھی ہم اپنے کاروبار شروع کریں تو ہم ہمیشہ پروڈکٹ پرائیس پلیس و پروموشن چار پلرز ہیں جس کو پر مارکٹنگ کھڑی ہوتی ہے ویسے تو لوگوں نے اور ہی پلرز ہیں ماشاءاللہ سالے کے جو بیسی کے پرائمی پلرز ہیں وہی چار ہی ہیں ان کے اوپر پر ہم اپنی بیلڈنگ کھڑی کرتے ہیں لیکن مارکٹنگ کی بیلڈنگ تو ہم چار پلرز کو پر کھڑی کر رہے ہیں یہ ہمیشہ اپنے ایک کسٹمر کے لیے بنا ہونی چاہیے بغیر پلاننگ کے بغیر سوچے سمجھے نہیں ہونی چاہیے ونہ ہمارا کاروبار ناکام ہوگا اور آنے حالی رسولوں سے کہیں گے کہ نوکری کرنا کاروبار نہیں دیتا ہے کیونکہ نوکری میں جس کی جس جو اسٹیکولڈر ہوتا ہے وہ ہم سب پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے لہٰذا جیسے ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ ہمارے کان پکڑ لیتا ہے آپ کی گاڑی کا جو ایکسینٹ ہوتا ہے موسلی جب ہوتا ہے ڈرائیور اکیلا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے آپ پڑوس پڑوس میں بھی دیکھ لیں جب ڈرائیور اکیلا ہوتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو گاڑی کو رف چلا رہا ہوتا کوئی کان پکڑنے والا تو ہے ہی نہیں اور جب آپ یا آپ گھر کا کوئی ممبر موجود ہوتا ہے تو گاڑی کم جو ایکسینٹ ہوتی ہیں اس لیے کہ اسے پتا ہے جیسے میں نے کسی کو غلط وہ ٹھیک کیا کچھ میں اتاری کہیں میں نے اور سپیڈنگ کی تو میرے کان پکڑنے والے موجود ہیں تو کاروبار میں کوئی کان پکڑنے والا جب نہیں موجود ہوتا تو ہم تجربے کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں ہم تجربے نہیں کریں بلکہ ہم دیکھ لیں کہ ہماری جو پروڈیکٹ ہے وہ سیگمٹ آئیز ہے ہم نے کیوں خاص طبقے کے لیے سیگمٹ تیار کیے ہماری پروڈیکٹ جو ہے وہ ماس ہے ہر ایک اس کو استعمال کر سکتا ہے یہ ہماری پروڈیکٹ جو ہے وہ نیچ مارکٹن ہے تو یہ آج آج کا ہمارا سیشن تھا اس کا حاصل کناب یہ بنتا ہے کہ یاد اکھیں مارکٹنگ ایک جو ہے وہ ٹیکنک ہے ایک کمبنیشن ہے سائنس اور آرٹس کا ٹھیک ہے نا اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے نا وہ تو ٹیکٹفلی ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں ہم اپنی ملی سے کر سکتے ہیں جہاں سائنس کا رول ہے ہمیں وہاں پہ اس کو سائنٹیفک اپروچز کے ذریعے پروسس کے ذریعے اور جو چیزیں پرووڈ ہیں اس کے ذریعے اس کو لے کے چلنا ہے اور جہاں آرٹس کا جو ہے نا وہ رول ہے وہاں ہم جیسے چاہیں اس کو لے کے چلیں اس میں کوئی حل نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کی کامیاب ہونے کی پروبولیٹی یعنی امکانات جو ہے وہ بڑھ جائیں گے بہتی کنا اور آپ کامیاب بزنس مین یا بزنس انٹرپرائز لے کے چلیں گے بزنس مین مانیں گے اور اچھے ترکیس ہوگی امید ہے کہ یہ آپ بہت سارے لوگوں کے سمجھ میں آئے گا اور یہ تیہے کرنے ہیں کہ ہم نے پہلے پلاننگ کرنی ہے اس سیگمنٹیشن کی اس کے بعد سارا کام کرنا ہے اپنا اسٹرلہ کا خیال رکھے گا تینکیو موسیقی